نکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارل اقرحمانی لگتار جس طریقے سے ملائم سنگی آدف زندگی موت کی لڑائی لڑھ رہے تھے اس کا آخر کار آج انت ہو گیا ملائم سنگی آدف نے آج اس دنیا کو الودا کہہ دیا لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اگر بیتے چار پانچ مہینے پہلے کی بات کی جائے تو شیوپال یادف اور اکلیش یادف کے بیچ جو تنا تنی دیکھنے کو ملی تھی اس کو لے کر کہ کئی نہ کئی ملائم سنگی آدف نے ایک بہتر بیلنس کا جو انتظام میں وہ کر رکھا تھا لیکن آخر سمیہ میں یہ سوطر بتا رہے ہیں کہ آخر سمیہ میں ملائم سنگی آدف نے شیوپال یادف سے جڑا کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنایا تھا اور وہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی ادھیکش کو لے کر کے ہو کیونکہ پارٹی ادھیکش شیوپال یادف بننا چاہتے تھے اور یہی بات جو ہے کہیں نہ کہیں اکلیش یادف کو کھٹک رہی تھی کہ شیوپال یادف پارٹی ادھیکش کس طریقے سے بن سکتے ہیں کیونکہ لگاتار اکلیش یادف یہ سوچ رہے تھے کہ پارٹی اگر ویراست کے طور پر مجھے مل رہی تو پارٹی کا ادھیکش شیوپال یادف کیسے ہو سکتے اور یہی وجہ رہی کہ شیوپال یادف نے اپنی ایک نئی پارٹی کا گھٹن کر لیا تھا لیکن اب کیا نیتا جی ملائم سنگی آدف کے ندھن کے بعد اکلیش یادف اس فیصلے پر عمل کریں گے کیا اکلیش یادف شیوپال یادف کو وہ بہتر جگہ جو ہے پارٹی میں دیں گے جس کے انتظار میں لگاتا ہے شیوپال یادف بیٹھے ہوئے ہیں کیا شیوپال یادف کے ان تمام امیدوں پر اکلیش یادف کھڑے اترتے نظر آئیں گے یہ تمام سوال جو ہے آنے والے بھوش کی راجنیتی میں اکلیش یادف کے لیے ایک بڑی چناؤتی بن سکتی ہے اور اکلیش یادف ان تمام معاملوں کا نپتالہ کیسے کر پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی دراصل جتنے سمیہ سے ملائم سنگھ یادف بیمار چل رہے تھے اس بیماری کے بیچ میں بھی کئی بارش یوپال یادف نے ان سے ملاقات کیا اور لمبی لمبی ملاقاتیں چلی ہے اور اس کو لے کر کے اب سوطر یہ بات ظاہر کر رہے ہیں حالان کہ اب ملائم سنگھ یادف کا ندھن ہو چکا ہے لیکن ایسے میں یہ بات کہی جا ہی ہے کہ ملائم سنگھ یادف کے نظم سے پہلے ہی ملائم سنگھ یادف نے ایک بڑا فیصلہ سنایا تھا پارٹیا دکشپت کو لے کر کے اور ہو سکتا ہے کہ سوطروں کی یہ بات اگر خبر جو ہے صحیح نکلتی ہے تو سماجوادی پارٹی میں ایک نیا بھوچال دیکھنے کو ملے گا اور اکلیش یادف کے پیرو تلے سے زمین کھسکتی نصر آئے گی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اکلیش یادف کا اب اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے حالانکہ ابھی بھی پریوار ایک طریقے سے غم میں ڈوبا ہوا ہے ملائم سنگھ یادف کے ندھن کے بعد اس کا اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد